موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد ارفان آپ کے ساتھ آج ایک اور بہت زبدس ریسپی لے کر آیا ہوں فرائیڈ چکن یہ بہت ہی مزدار بہت ہی قضائیت سے برپور ریسپی ہے بڑے بڑے ہوتلوں میں جیسے فرائیڈ چکن بنتی ہے اس سے اچھی فرائیڈ چکن آپ گھر میں ہی بنا سکتے ہیں بس آپ نے اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی یہ فرائیڈ چکن بہت ہی مزدار بنے گی تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن نہیں ہے میں نے دو کلو اور اس کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا ہے فرائیڈ چکن مسالہ میں چاہیے ہوگا تقریباً ایک سو پچاس گرام اس کی ریسپی آپ کو ارفان ٹی وی کے اوپر مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا یہ بہت ہی مزدار مسالہ جو میں نے تیار کیا ہوئے کان فلورا میں چاہیے ہوگا تقریباً پچاس گرام میدہ ہمیں چاہیے ہوگا سو گرام چکن جو ہم نے لی تھی دو کلو اور اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کے اس کو میں نے ڈرائی کر لیا ہے آپ ایک بول لے لیجئے اور اس کے اندر آپ تھوڑا سے چکن ایڈ کر دیجئے اور اس کے اوپر جو ہم نے فرائیڈ چکن مسالہ لیا تھا وہ اس کے اوپر آپ نے ایڈ کر دینا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر چکن تھوڑا سی ایڈ کر کے جو فرائیڈ مسالہ ہے وہ بھی پھر اس کے اوپر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اس کے اوپر یہ مسالہ ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا اچھی مسالہ پوری چکن کو اچھی طرح یہ فرائیڈ مسالہ ہمارا لگ جائے بغائے چکن بھی ساری آپ نے اس کے اوپر ایڈ کر کے آپ نے یہ جتا بھی فرائیڈ چکن مسالہ ہے وہ سارا اس کے اوپر آپ نے ایڈ کر دینا ہے سارا مسالہ اس کے اوپر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ہے جتنا اچھا ہمارا یہ مکسنگ ہوگی ہماری فریڈ چکن اتنی ہی زبردست بنے گی پھر آپ ایک ایک پیس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اور مسالہ ایڈ کر کے آپ اس کو ایک بال میں نکال لیجئے اور اس کو آپ نے تقریباً تیس منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اس میں مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھر اس کے بعد چکن فریڈ مسالہ پچاس گرام لے لیجئے اور اس کے اندر جو میدہ ہم نے سو گرام لیا تھا وہ اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے جتنا اچھا یہ مکسنگ ہوگی اتنی ہی اچھی زبردست ہماری چکن کی کوٹنگ ہوگی اور یہ ہمارا مسالہ بہت ہی زبردست بن جائے گا پھر اس کے اندر کان فلور جو ہم نے پچاس گرام لیا تھا وہ بھی اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دینا ہے کان فلور بھی اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح آپس میں مکس کر لینا ہے جتنی اچھی ہماری مکسنگ ہوگی اتنا ہی زبردست اس کی کوٹنگ آئی گی اور اس کا ذائقہ اور یہ ہماری کرسپی اور بہت ہی زبردست ہماری فرائیڈ چکن یہ بن جائے گی یہ دیکھ لیں اس کا ہمارا مسائلہ بھی کو تیار ہو چکا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ بالکل نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر چکن کو ایڈ کرنا ہے جو ہم نے تیس منٹ ہو گئے تھے اس کو ہم نے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا اس کے بعد آپ نے اس کو اس مسائلہ کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کے اوپر جو ہمارے مسائلہ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے سپنکل کرنا ہے اور باقی آپ نے جاڑ کر اس کو آپ نے علیدہ کر لینا ہے اسی طرح آپ نے سارے پیس لے لینے ہے اور بالکل نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے جتنی اچھی ہماری اس کی کوٹنگ ہوگی اتنا ہی زبردست اس کا ذائقہ آئے گا اور بہت ہی زبردست یہ ہماری فریڈ چکن بنے گی بس یہ بہت ضروری سٹیپ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کی کوٹنگ بہت ہی زبردست کرنی ہے اور بہت ضروری سٹیپ آپ نے اس کو دبا دبا کے نہیں کرنی تاکہ جب یہ پکے گی تو یہ صحیح طرح اس کی وہ جو لکھ ہے وہ نہیں آئے گی بس آپ نے اس کو بہت ہی نرم ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کی کوٹنگ کر کے سارے چکن کی آپ اسی طرح کوٹنگ کرتے جائیں اور اس کو ایک ٹرے کے اندر نکال لیجئے اور اس کو صرف پانچ منٹ آپ نے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد آئل لے لیجئے ایک لیٹر ہمیں آئل چاہیے ہوگا اس کو دیپ فرائر کرنے کے لیے تو یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو آپ نے جو چکن ہم نے لی تھی جس کو اپنا کوٹنگ کی ہوئی تھی اس کو چل تھنڈا پانی آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ایک تفہہ اس کو دیپ کر کے دوبارہ اسی مسالے کے ساتھ آپ نے اس کی کوٹنگ کر دینا ہے پانی آپ نے بہت زیادہ چل لینا ہے یعنی برف والا پانی بلکل آپ نے لے کر اور اس کے اندر جو چکن ہم نے دس منٹ کے لیے ہم نے رکھ دی تھی وہ چکن آپ نے ایک تفہہ اس کے اندر دیپ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس کی کوٹنگ کر دینا ہے اور کوٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کو آئل کے اندر ایڈ کر دینا ہے آئل جو ہم نے تھوڑ سے میڈیم گرم ہو گیا تھا آپ نے اس کی لو بھی جو ہے میڈیم کے اوپر آپ نے رکھنی ہے اس کو زیادہ ہائی کے اوپر نہیں کرنی تاکہ ہماری چکن اچھی طرح یہ فرائی ہو سکے تو ساری چکن اسی طرح آپ کوٹنگ کر کے آپ نے اس کو آئل کے اندر ایڈ کر دینا ہے بہت ہی آرام کے ساتھ آپ نے آئل کے اندر ایڈ کرنا ہے اور آئل کے اندر اتنی آپ ڈالیے گا جتنی وہ آسانی کے ساتھ پک سکے یعنی آپس میں جڑے نہ تو یہ دیکھ لیں ہمارے اس کے اندر جب اس کے اندر تھوڑ سارا یہ فرائی ہونا شروع جائے جب اس کا ہلکا سارا گولڈن کلر آ جائے تو پھر آپ نے اس کا سائیڈ چینج کر دینی ہے اور فلیم کو آپ نے بلکل میڈیم کے اوپر رکھنا ہے زیادہ آپ نے تیز نہیں کرنی تاکہ ہماری چکن اندر تک پک سکے تو آپ نے ساری چکن کو اسی طرح آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے اور اس کو بعد اس کو آپ نے پھر میڈیم کے اوپر ہی آپ نے اس کو رکھ کر آپ نے اس کو لائٹ گولڈن براؤن سا کلر دینا ہے یہ ہماری چکن ساتھ سا فرائی ہو رہی ہے اور اس کا جب لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جائے تو پھر آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے تقریباً گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اور یہ ہماری یہ ریسپی بہت کل تیار ہو چکی ہے اور یہ تقریباً چکن بھی اچھی طرح یہ پک چکی ہے تو آپ نے اس کو بس ابھی ڈیش آؤٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی اور سپیشل ریسپی آپ لوگ کے لیے میں لے کر آئے تھا بس آپ نے ایک ایک آپ نے پیس کو اٹھا کر آپ نے ایک جالی کے اندر اس کو ایڈ کرتے جائے تاکہ جتنا بھی ایکسٹر آئل ہوئے گا وہ سارا کے سارا آپ کا باہر آ جائے گا تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو بس بہت آرام کے ساتھ آپ نے اس کو باہر نکال لینا ہے تاکہ ہماری چکن ٹوٹے نہ یہ دیکھ رہے ہیں ہماری چکن بکوڑ ریڈی ہے بس آپ نے اس کو ایک جالی کے اندر نکال کر آپ نے اس کو سیپریٹ کر دینا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹر آئل ہے وہ سارا کے سارا باہر آ جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لینا ہے یہ دیکھ لیں بہت ہی مزددار بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ آیا ہے بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے جو بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے اس کو میرے طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا یہ فرائیڈ چکن بہت ہی مزددار بنے گی تو آپ اس کو ریتے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور ریتے کی بہت ساری ریسپی آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی عرفان ٹی وی کے اوپر مل جائے گی تو ابھی محمد عرفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ